صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا تو یقینا نجم سے تارہ مراد ہے بے شک درست ہے لیکن حضرت سیدنا امام جابر صادق روی اللہم فرماتے ہیں نجم سے مراد تارہ ہے وہ تارہ تو مصطفیٰ کے در کا خطصدقہ لینے والا ہے اصل میں تارہ کو تارہ جس کے نور نے بنایا وہ نور مصطفیٰ ہے ونجمی رہبا تو قسم ہے نجم کی جبکہ وہ اترے اللہ پاک نے حبیب کریم علیہ السلام کے سفر میراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہ کیا سبحان اللہی اسرابی عبدی پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو بلایا تو بندہ کہا عبد کو بلایا بندگی کی شان سے میرے محبوب تھے شاہ کر بلایا اور بھیجا تو کہا والنظمی اذا ہوا میرا مصطفیٰ میرے جلو کو دیکھ کر جمال کی دیدار کی سادتیں حاصل کر کے تجلیات میں نہا کر تارہ کی شان سے آ رہا ہے والنظمی اذا ہوا قسم ہے تجلیات سے معمور اس تارہ کی جبکہ وہ فیض دینے کے لئے روی زمین پر آیا تو سیر مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ وہ حبیب اللہ کے قرب سے تجلیات سے مالا مال ہو کر آ رہے ہیں انوار سے سرفراز ہو کر آ رہے ہیں آگے فرمایا واپس ہی کا ذکر ہے آئے تو جانے کا بھی تذکرہ تھا کہ آئے تو صحیح مر جہاں گئے تمہارے صاحب تمہارے آقا تمہارے مولا راستہ بھولے بھی نہیں بے راہ چلے بھی نہیں راستہ نہیں بھولے اور بے راہ نہیں چلے اب ایک سوال ہے اگر آپ خلوک کے رہنے والے سکن رواد جا کر کسی کو لے آئے اور پھر لے جا کر چھوڑ آئیں اور وہ جانے والا آپ کے ساتھ آنے والا کہے میں خلوک گیا تھا راستہ بھولا بھی نہیں بے راہ چلا بھی نہیں تو آپ کہیں گے بھولنے کی بات یہاں کیوں کہتے ہو آپ کے ساتھ تو خلوک والے ہم بھیجے کے ساتھ میں وہ آپ کو لائے پہنچا کر آئے اب بھولنے والی بات یہاں کہنا یہ معنی نہیں رکھتا تو راستہ نہیں بھولے اس وقت کہتے ہیں جبکہ آپ اکیلے گئے اور اکیلے آئے تو کہتے ہیں راستہ نہیں بھولے بے راہ نہیں چلے تو راستہ نہیں بھولے بے راہ نہیں چلے اس وقت کہتے ہیں جبکہ کوئی ساتھ لے جانے والا نہ ہو خود سے جا رہے ہو اب اللہ نے فرمایا جبریل تک کا سپر صدرت المنتحہ کے پاس ختم ہو گیا جبریل رک گئے مصطفیٰ کا سپر اگر وہی کلوز ہو جاتا تو بات یہ نہیں کہی جاتی مَا غَلَّ صَحِبُكَ مُبَا غَوَا تمہارے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں راستہ بھولے بھی نہیں بے راہ چلے بھی نہیں یہ آیت بتا رہی ہے صدرت المنتحہ پر جبریل رک گئے آگے مصطفیٰ کے لے جانے لگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مَا ظَلَّ صَحِبُكَ مُبَا غَوَا شدرا سے حبیب اکیلے آ رہے ہیں اور میں فرماتا ہوں ادنو یا خیر البریہ اے خیر البریہ ساری کائنات میں بہتر ہستی قریب آئیے تو حبیب قدم بڑھاتے ہیں ایک قدم میں فرس سے اشتک راستہ تیہ کرتے آگے بڑھتے ہیں تو رب بتا رہا ہے یہ سیرِ لامکہ میں میرا بہبو اکیلہ آیا اور راستہ بھولا بھی نہیں راستہ سائد گیا بھی نہیں اس لیے کہ وہیں آیا ہے جہاں پہلے رہا کرتا تھا بڑی حیرانی سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا ہے قربت قابقہ حسین کی بات کو جبریل سے جور دیتے ہیں بے شک وہ بھی ایک درست بات ہے اس کی وضاحت میں کروں گا لیکن عزیزو حضور نبی کریم علیہ السلام کا سفر کا نقطہ انتہا جبریل کے مشاہدے کا نام نہیں ہے وہ رب کے جلوہ کے مشاہدے کا نام ہے حبیب پاک کے بارے میں رب نے فرمایا ہمارا حبیب تنہا آیا ہے نہ راہ بھولا ہے نہ بے راہ چلا ہے اکیلا سفر کر رہا ہے لا مکان کا تو اذا ہوا یہ سیرے لا مکانی کا ذکر ہے رفتار کو بیان کر رہا ہے حبیب کی رفتار کتنی شان والی ہے کہ وہ رفتار میں کوئی کجی نہیں ہے وہ رفتار میں کوئی نقص نہیں ہے ارے میرے مصطفیٰ کی رفتار پر بھی عیب نہ لگانا اور آ کر سفر نامے کی تفصیلات بیان کریں گے تو اس پر بھی اعتراض نہ کرنا حبیب اپنی خواہشیں نہیں بولتے وہ جو کچھ بولتے ہیں ہماری وحی سے بولتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ سیرے لا وقع میں رفتار بھی بے مثال ہے اس کی تفصیلات والی گفتار بھی بے مثال ہے اب وہ کونسی گفتار ہے اللہ پاک فرماتا ہے خواہش سے نہیں مولتے یقیناً حضور کی ہر بات خواہش سے نہیں ہوتی وہی سے ہوتی ہے مگر آیت کے ابتدائی حصے سے اس مضمون کو ملاؤ تو سفر میراج میراج نامے کی تفصیلات ہے سفر نامے میں راج کی ڈیٹیلز ہیں اللہ فرمارا میرا محبوب آ کر اپنے غلاموں سے خاص خاص لوگوں سے جب یہ کہہ رہا ہے رائی تو ربی تبارک و تعالی میں نے رب تبارک و تعالی کا جلوہ دیکھا ہے جس کے روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں کی ہے عبداللہ بن عباس بھی مصطفیٰ کے اہل بیعت میں سے ہے حضرت حبیب پاک کے چکازان کے شہزادے ہیں بیعت مصطفیٰ میں پرورش پائے سینے اقدس حبیب پاک سے علم کا فیض پائے دعائے مصطفیٰ سے ترجمہ دل قرآن حبر امت کا لقم پائے حضرت عبداللہ بن عباس کو آقا میں سمجھایا اے عبداللہ بن عباس بات کو سمجھو مجھ کو رب نے اپنے قرب میں رکھ کر اپنے جلوہ سے سرفراز کیا ہے میں نے جلوہ حق کا مشاہدہ کیا ہے رائی تو ربی تبارک و تعالی مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے اب حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میں میرے رب کو دیکھا اب اقل و خیرت سے اگر آپ کہیں گے ممکن نہیں ہے کہ رب کو دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا سیرِ الْا مَقَامِ جانے والا اپنی رفتار کی شان میں بھی بےمثال ہے آکر سے پرنامہ جو بول رہا ہے اس کی گفتار بھی بےمثال ہے اس کی رفتار میں بھی ہماری قدرت کا جلوہ ہے گفتار میں بھی ہماری وحی کار فرما ہے ہمارا حبیب جو فرما رہا وہی سے فرماتا ہے ہمارے ایک فرمان سے ہی ہمارے حبیب کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ کی حبیب علیہ السلام کے یہ مبارک لا مکان کا سفر بڑی شان و اثبت والا سفر رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا مَا زَاقَ الْبَسْحَرُ وَمَا تَغَاحَ وہ چلوہ کا مشاہدہ کرنے والی حبیب کی نگاہیں ایسی ہیں کہ رب تعریف و توصیف کرتا ہے میں نے جمال مطلق و مصطفیٰ پر بے ہجاب آشکار کیا تو نگاہ مصطفیٰ نے جلووں کو دیکھا نہ تو نظر جھب کی نہ حد عدب سے آگے بڑی جلوے کھل گئے انوار کی عالم میں آئے مصطفیٰ تھوڑی سی روشنی کو بھی ہماری مادی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اگر روشنی تیز ہو تو آنکھیں تاوے دین نہیں رکھتی اللہ فرما رہا ہے وہ خدا کہتا ہے اللہ نور السماواتی والارض جس کا ارشاد ہے اللہ آسمان و زمینوں کو نور بخشنے والا ہے وہ خدا جو چاند و سورج کو منور کرنے والا ہے وہ فرماتا ہے ہم نے اپنے جلوے کو آشکار کیا ہمارے انوار ہم نے مصطفیٰ پر کھولے اور مصطفیٰ نے اپنی چشم مازاغ سے ہمارے جلووں کو دیکھا اور قلب اسے ادراک ہو رہا ہے آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہے دل جلووں کو اپنے اندر اور تحمل کرتا جا رہا ہے حبیب پاک کا وہ مقدس مقام بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے ما زاغ الوسر و ما تغا نہ نظر جھبکی نہ حد عدب سے آگے بڑی کیس کو دیکھا اللہ فرماتا ہے اللہ کی حبیب کے بارے میں اللہ قسم کے ساتھ فرماتا ہے عربی میں لقد کا لفظ جواب قسم میں آتا ہے وہاں قسم کوشیدہ ہے اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے بل یقین حبیب نے نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے اللہ کی نشانی آسمان بھی ہے زمین بھی ہے چان بھی ہے سورج بھی ہے فرشتے بھی ہے انبیاء بھی ہے رسل بھی ہے لہ بھی ہے قلم بھی ہے عرض بھی ہے کرسی بھی ہے مگر یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے ارے اس کا جمال کا جلوہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی ذات کا جو نور ہے جو جلوے ذاتِ خدا ہے اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی کوئی نشانی بولوگے تو خطا ہوگی اس لیے کہ چاند نشانی ہے مگر اللہ کی سب سے بڑی نشانی نہیں سورج نشانی ہے مگر سب سے بڑی نشانی نہیں لہو قلم عرش و کرسی نشانی ہے مگر سب سے بڑی نشانی نہیں جبریل بھی نشانی ہے مگر سب سے بڑی نشانی نہیں اللہ کا جمال کا جلوہ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے اللہ پاتی ذات کا وہ جلوہ دکھا کر کہتا ہے لقد رآ من آیاتی ربی الكبرہ یقیناً حبیب نے